سیویل اسپطال کراچی جینا اسپطال کتر اسپطال نائی سی ایچ سمیت سندھ بھر کے اسپطالوں میں ڈاکٹرز نرسیز پیرا میڈیکل سٹاف ہیلتھ سپورٹنگ سٹاف سراپہ تجاج جس میں ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن ینگ نرسیز اسوسییشن پروونشل نرسیز اسوسییشن پیرا میڈیکل اسوسییشن کی تنظیموں سمیت ہیلتھ سپورٹنگ سٹاف اسوسییشن کے چھوٹے بڑے ملازمین نے اپنے اپنے اسپطالوں میں احتجاج جاری رکھا ہے پہلے مرحلے میں گرینڈ ہیلتھ آلائنس جس میں تمام ڈاکٹرز نرسیز پیرا میڈیکل سٹاف اور ہیلتھ سپورٹنگ سٹاف کی تمام تنظیمیں شامل ہیں اس نے تمام اوپی ڈی کا بائیکارڈ کیا ہوا ہے اور دوسرے مرحلے میں انہوں نے پریس کلب پر دھرنے کا اعلان کیا ہوا ہے سلام علیکم میرا نام ڈاکٹر میں بھو بھی ہے میں سیکنٹر جنرل وائی ڈی ایسی ہو دراصل جو یہ ہمارے جو ایشوز جو پینڈنگ جو ڈاکٹر نرسیز پیرا میڈیک کے جو پریسن میں دو دل سے اپی ڈی کا سٹائق اور اتخاب کے جارے اس کے جو مطالبات اور مسئلے ہیں جو جو تیس سے دس سال سے پینڈنگ میں ہیلڈ پارٹمنٹ پینڈنگ کی وجہ سے ہم نے پروٹیسٹ کیسل کرتے دوبارہ بھی فلیڈ آیا اس میں بھی ڈاکٹر نے نرسیز نے فرنلائن دو پر کانک کیا پھر ہیلڈ پارٹمنٹ جو کافی جو چیزیں پینڈی تھی وہ ایک نون سیریس اٹیٹیٹوڈ ہے ان کا کوئی مسئلے نہیں ہلکے جا رہے اگر یہ مسئلے بیٹھ کے ہلکے جائیں تو آج ہم سلوٹوں اور اتجاج نہیں کرتے اور ہماری ہیلڈ پارٹمنٹ سے یہی انتجا ہے کہ جو ملازمی نے ہمارے ہیلڈ پارٹمنٹ کیونکہ بیٹھ کے مسئلے ہلکے جائیں تو ہمارا جو لائے مل ہوگا پر اس قلب ہو سیئے موجود ہمارے ہیلڈ پارٹمنٹ نے اچانک یہ ہلک ملازمین کے سب ایک نون مارا ہے ہلک ملازمین دے رہے تھے انہوں نے بند کر دیا ہے اس کی وجہ سے پورے سندھ میں ہلک ملازمین ڈاکٹر نرسیز پیرا میڈی کل سراپا اتجاج ہیں ہلک ملازمین کی طرح ہے پہلے سے کم ہے آپ کے کنوین لاؤنس کو دیتے ہیں آپ ہمارے اوسرل کو دیتے ہیں ایک بہت کلی اس کے باوجود ایک رسکانس ملتا تھا جو بڑا بہت ہلک ملازمین کے معاملات چل جاتے تھے لیکن اب انہوں نے وہ بھی اچانک بند کر کے ایک غینی قرب میں مطلع کے ہلک ملازمین دے رہے تھے بات اللہ یہ تو جس وقت ہیلتھ رسی علاوانس کے حوالے سے جو سترہ ہزار کا سندھ بنا میں نے اعلام کیا ہے تو اس کے حوالے سے یہ اتجاج ابھی چل رہا ہے اور یہ سترہ ہزار روپے جو ہے ہم تو چھوٹے ہل سپورٹنگ سٹاف جتنے بھی وہ چھوٹے گریٹ کے ملازمین ہیں تو سترہ ہزار روپے کا ایک دم کٹ جانا بہت بڑا ایک لوس ہوا ہے جس کے وجہ سے معاشی طور پر بہت کمزور ہو چکے ہیں کافی لوگوں کی فیسوں کا مسائل ہیں گھر کے قرائے کے مسائل ہیں کافی مسائل میں اب ہم گھر چکے ہیں جسے ہی پرو سٹیٹ جاری ہے اور اس میں جو ہے آل سینل سپورٹنگ سٹاف جب تک اپنے سینئرز کا جو موقف سامنے آرہا ہے اس کے ساتھ کھڑی ہے اور جیسے ہی مطلب ہم پاکستان پپلس پارٹی کے چیرمن آسفر زرداری صاحب چیرمن بلال بطو زرداری صاحب اور میڈم سے میڈم آدھرہ پیچو صاحب سے اور سی ایم صاحب سے دفعہ کرتے ہیں کہ یہ جو سترہ در بے کارٹا اس پر نظرستانی کر کے یہ ہمیں دے دیا جائے جس سے ہمارے معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے اور ہم اس پر نظرستانی کرتے ہوئے ہم ان کو شکریہ بھی ادا کریں گے کہ وہ ہمیں لور گریٹ کو اس طرح فیسلیٹیٹ کریں اور لور گریٹ کے مسائل پر نظرستانی کریں آج ہم لوگ جو اجاز کرنے بیٹھے ہیں اس کی صرف اتنی سی وجہ ہے کہ ہم لوگ اپنی جانیں جو ہے ہتیلی پر لے کے کرونا کے مریضوں کو دیکھ دیں جبکہ ہمیں یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ سامنے والا بندہ کرونا کا ہے یا نہیں ہے اور چند گورنمنٹ نے جنہی لگتا کس وجہ سے بند کیا لیکن اچانک یہ بند کرکے ہمیں ایک پنینشل لاس دیا ہے منٹل فورچر دیا ہے مہنگائی اید نہیں بڑھ گئی یہ دودھ دو سور پر کلو چلا گیا ہے اور اگر ایک دم جو جو لو پیڈ امپلائے ہیں ان کا اگر ستنہ ہزار بند ہو جائے تو یہ آگے کھٹچے کیسے چلائیں گے تو میری پردو اور اپیر ہے کہ ہماری وزیر سیہت ہیں حضرہ پیچو صاحبہ اور ٹیمیسی صاحبہ مراد علی شاہ صاحب ہمارے فارٹی کے سیزمین ابلال بھٹو ازداریس ہیں ان کو میں یہ کہوں گا کہ خدارہ خدارہ ملازمین کے بیسی ملازمین بہت پسے ہوئے ہیں خاص کر ہیلپ کے ملازمین ہیں اور اب ہم اس پوزیشن میں آگئے ہیں کہ گھر کا گروسری ہے وہ بھی پوری کرنی بہت مشکل ہے اگر سترہ ہزار کا لاؤ صدر میں ہر مند ہوگا تو ہاں گزارہ کیسے چلیں گے کیا ہمیں اس چیز سے مجبور کیا جائے گا کہ ہم جو ہے روڈوں پر آئیں یا ہم لوگ احتجاج کریں یہ پورا منزیاد ہے اس پر ٹوکن سٹارٹ چل رہے پورے سن میں چل رہے تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ پورے آپ کو پتا ہے کہ جو اس وقت سن میں سیچویشن ہے وہ فارس طور پر میں بہت زیادتی بات جل رہا ایک عرصے سے کووڈ کا ایشو چاہتا تھا اور موزی مرز تھا جو انٹرنیشنلی یہاں پہ آیا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے کووڈ کو برقیز کیا اور دو سال کا عرصہ ہوا کووڈ سے لڑتے ہوئے صرف ینگ نیسٹر ایسوٹیشن یا نیسٹر نہیں بلکہ پورا محکمہ سہت کے تمام ملاسمین اس میں فرنٹ لائن فورس کے طور پر کام کر رہے تھے اس بیچ میں جو ہے وہ اہمین ملکمہ سہتہ اور سن گورنمنٹ کی طرف سے ریسک اللاؤنس محیات لیا گیا تھا جو پینچس ہزار و سات ہزار تھا اس بیچ میں ابھی جو ہے ریسنٹی آپ نے دیکھا کہ پورے ملک میں اور قصوصاً جو ہے وہ سن میں فلٹ کی سیپیشن آئی اور جتنے بھی ملازمین ہیں وہ چاہے وہ کراچی کے اندر کام کرتے ہوئے یا باقی ملازمین جو ہے جو ہے دسٹکس کے اندر کام کرتے ہوئے تو ان کی بلا جواز جو ہے جن کے دھر ڈیمیج ہوئے جن کے فصل تباہ ہوئے جن کے بچے روڑوں پر بیٹھے ہیں وہ نیم ملازمین کی جو ہے بغیر کسی سوچے سبیر دو دن کی تنفعہ بھی کاٹ لی گئی ہم تو پہلے اس میں سراپا احتیاج ہے مگر ہم نے اپنا وہ زہر کا گھون بھی بھی لیا تھا کہ چلے چھیک ہے کسی نہ کسی کو ہمارے گھر والوں کو اگر نہیں ملتا تو کسی اور گریب کو ملے گا سیکرٹری صحت کی جانب سے انہیں مذاکرات کے لیے بلایا گیا سندھ گورنمنٹ اب اس مسئلے کو کیسے ہینڈل کرتی ہے کیا ملازمین کو رسک الاؤنس بحال ہو جائے گا یا کیبینٹ کے فیصلے کو لاغو کیا جائے گا اس سلسلے میں ملازمین مذاکرات پر اپنی نظریں مرکوز کیے ہوئے ہیں ہماری آخری اطلاعات تک مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں اس سلسلے میں گرینڈ ہیلتھ آلائنس نے پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ گرینڈ ہیلتھ آلائنس سندھ کی سیکرٹری ہیلتھ کے ساتھ ہونے والی ملاقات تفصیلی رہی تمام مسائل پر بات جیت ہوئی مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ محکمہ صحت اور سندھ گورنمنٹ کا رویہ افسوسناک ہے اور ملازمین کے مسائل حل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے اجاز کلیری جو سیکرٹری صاحب کے اپنے اختیارات ہیں وہ کام بھی فلفور نہیں کر رہے ڈاکٹر محبوب نوناری ریسک آلائنس پر بھی کسی طور راضی نہیں آج کی ملاقات میں بات چیت ناکام ہو گئی ہے اور تحریک اور احتجاج جاری رہے گا ڈاکٹر محمد خان شر جب تک ریسک آلائنس بحال اور مستقل نہیں کیا جاتا احتجاج جاری رہے گا شریف پلاری نرسیز ڈاکٹر اور پیرا میڈیکل کے مسائل جو حل نہیں کیے جا رہے جس میں پروموشن اور ٹائم سکیل کا مسئلہ ہے وہ جب تک حل نہیں کرتے تب تک احتجاج جاری رہے گا اور اوپیڈیز کا بائیک آٹ رہے گا کیمرہ ٹیم کے سال ہیلتھ ریپورٹر راجہ اشاد علی اسیدی بی این ٹی وی نیوز کراچی